ہم آج کے اس ویڈیو میں ہم کنزومر کمپلینٹ کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں کنزومر کیونکہ بہت زیادہ بڑا ایریا ہے اس لئے آج ہم انگلز میں نہیں ہندی میں آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ کس طرح سے کسی گوڈز میں کا کوئی ڈیفیکٹ ہے یا آپ نے سربیس لی ہے اس میں ڈیفیسینسی ہے تو اس کے اگیس میں کیسے کنزومر کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں کنزومر پروٹیکشن ایکٹ نائنٹین اٹی سکس اس کے بعد بھی امنمنٹ ہوا اس کے حساب سے اگر آپ نے کوئی گوڈز کھائی دی ہے لائک اپنے ٹی وی کھریدہ ہے فریج کھریدہ ہے ایسی طرح کا کوئی اور دوسرا گوڈز کھریدہ ہے اور اس میں کوئی ڈیفیکٹ آپ کو مل جاتا ہے تو آپ اس کی کمپلینٹ کس طرح سے جو ہے کنزومر فورم میں کریں گے اور اس کا کمپنسیسن جو ڈیفیکٹس ہے اس کا آپ لے سکتے ہیں اور گوڈز کو جو آپ ریپلیسمنٹ کرا سکتے ہیں اسی طرح سے آپ کا سرویس ہے سپوز آپ نے موبائل سرویس لی ہے بینک کی سرویس لی ہے یا آپ نے جو ہے ایڈوکیٹ کی سرویس لی ہے یا ڈاکٹر کی سرویس لی ہے اور اس سرویس میں ڈیفیسینسی ہونے کی وجہ سے آپ کو کوئی لاؤس ہوا تو اس کے اگیس میں بھی آپ کنزومر کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں اور کنزومر کورٹ سے آپ کمپنسیسن کے لیے کلیم کر کے کمپنسیسن بھی لے سکتے ہیں اب کوششن یہ ہے کی ایک کنزومر کمپلینٹ کنزومر کمپلینٹ کو کون فائل کرتا ہے اس پر کنزومر پروٹیکشن ایکٹ اینی پرسن ہو ایک کنزومر اور این اسویسیشن اپ دے کنزومر اور دے سٹیٹ گورنمنٹ اور دے سینٹر گورنمنٹ کن فائل ایک کنزومر کمپلینٹ مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی جو کی کنزومر ہے جس نے کچھ یا تو گوڈز کھائی دی ہے یا سرویس کھویل کری ہے فور سم پیمنٹ فور سم کنسیلیشن سو وہ کنزومر کمپلینٹ فائل کرتا ہے یا کنزومر کا کوئی ایزوشیشن ہو وہ بھی کنزومر کمپلینٹ فائل کرتا ہے اس کے علاوہ سینٹر گورنمنٹ یا سٹیٹ گورنمنٹ وہ بھی کنزومر کمپلینٹ فائل کرتا ہے اب کوششن یہ ہے کہ کنزومر کون ہے who is a کنزومر